الیکشن سکیجیل آنے کے بعد اور کاغذات نامزدگی کا عمل شروع ہونے کے بعد زفردس عوامی استراب اور عوامی استرار کے بعد ڈیویلپنٹ ہوئی تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے لور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک حلف نامہ جاری کر دیا تھا الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کے اس نئے بیان حلفی کی شمولیت نے فاضح طور پر لگتا ہے کہ الیکشن کے کئی امیدواروں پر لرزہ تاری کر دیا ہے کیونکہ اب انہیں تمام سوالوں کا جواب حلفیہ طور پر دینا پڑے گا جنہیں پاکستان کی پارلیمنٹ نے تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر کاغذات نامزدگی سے نکال دیا تھا اپنے حوالے سے تمام امپورٹن سوالات جو کہ کاغذات نامزدگی میں موجود تھے جن کی بنیاد پر ان کے مستقبل میں ان کے جوابوں کو جاچا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ سلسلے کو ہی ختم کر دیا جائے اور اس کو باقاعدہ حضف کر دیا گیا تھا دلچس بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار الیکشن ایک 2017 کے ذریعے کاغذات نامزدگی کا اختیار الیکشن کمیشن سے لے لیا گیا تھا جس کے تحت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی تحریک انصاف ایم کیو ایم جماعت اسلامی اور جی ایو آئی سمیت تمام پارلیمانی پارٹیوں نے اتفاق رائے سے کاغذات نامزدگی خود تیار کیے تھے جن میں سے تمام ضروری معلومات کی شکے نکال دی گئی تھی اور یہ ایک غیر معمولی عمل تھا تمام سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ میں یہ کام کیا تھا اور ایسے تمام سوالات جو کہ ان کے اساسوں کے متعلق ان کے اولادوں کے حوالے سے ان کے بزنسز کے حوالے سے ان پر کوئی مقدموں کے حوالے سے ان کے بینک لونز کے حوالے سے وہ سوالات خود پارلیمنٹ نے نکال دیئے تھے اور ایک سادہ سا کاغذات نامزدگی جاری کر دیا تھا الیکشن ایک 2017 کے تحت بنائے گئے کاغذات نامزدگی کو دنیا نیوز کے انکر حبیب ایکنم نے ہماری دوسرے انکر بیرسٹر ساد رسول کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ پر چیلنج کیا تھا جس پر جسٹس آئیشہ اے ملک نے کاغذات نامزدگی کو کل ادم قرار دیا تھا جس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا جہاں چیف جسٹس اور پاکستان نے ایک حکم کی ذریعے حضف کی گئی تمام معلومات کو بیان حلفی کا حصہ بنا دیا تھا اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ اس نئے حلف نامے میں اب وہ تمام چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس سے پارلیمنٹ کے عراقین کاغذات نامزدگی سے نکال چکے تھے یا نکالنا چاہتے تھے مگر اب یہ نئے بیان حلفی اب سامنے آ گیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بیان حلفی صرف الیکشن کمیشن میں ہی نہیں بلکہ اب سپریم کورٹ میں بھی تمام جو امیدوار ہیں انہیں جمع کرالا پڑے گا اس امیدواروں کے لیے نئے حلف نامے میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں بیس لاکھ سے زائد کے قرضیں معاف کرائے گئے قرضوں کی تفصیلات دینی ہے تین سالہ ٹیکس کی تفصیلات دینی ہے اہلیہ اور زیرے کفالت بچوں کی معلومات بھی دینی ہوگی امیدوار کو اپنا پاسپورٹ نمبر ٹیکس نمبر پروفیشن تعلیمی قابلیت بتانی ہوگی امیدوار کو آمننی کے ذرائع بتانے ہوں گے گزشتہ تین سال کا ادا کیا گیا ٹیکس بتانا ہوگا امیدوار کو بیرون امیل سفر کی معلومات دینی ہوگی امیدوار کو زرائع آمنن زرائع ٹیکس کے تین سالے کوشوارے دینے ہوں گے اور امیدوار کو فوجداری مخدمات کرمنل ریکرڈز کے متعلق بتانا ہوگا امیدوار کو اپنے اہلی اور بچوں کی کمپنیز کی بھی تفصیلات دینی ہوگی امیدوار کو ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کرانے کی یقین دہانی بھی کرانی ہوگی امیدوار جن بیچاروں نے یہ ساری معلومات نکال دی تھی کاغذات نامزدگی سے اور پارلیمنٹ سے اس کو منظور کر لیا تھا ان کے لئے یقینی طور پر ایک لرزہ تاری ہے کیونکہ بہرحال اب یہ جمع کرانا ہے اور یہ حلف جمع کرانا ہے اور یہ حلف جو ہے یہ حلفی عبیان جو ہے یہ جائے گا الیکشن کمیشن میں بھی اور اب جائے گا یہ الیکشن کمیشن کے علاوہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں بھی جہاں پہ باقاعدہ یہ حلف نام جمع بھی ہوں گے پوری صورت حال پر ہم بات کریں گے ہمیں آرے ساتھ موجود ہے امتاز ماہر قانون بھی ہیں اور پارلیمانی امور کو بہت اچھی تے سمجھتے ہیں پاکستان کے جوٹی کے سیاستدان ہیں سردال لطیف خوصہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ خوصہ اب کیسے آپ دیکھتے ہیں بڑی دلچسپ بات ہے عوام بڑی خوش ہے حالانکہ پارلیمنٹ کا قانون تھا اور سپریم کورٹ نے پھر اس کو یہ بیانے حلفی جاری کرنا پڑا لیکن عوام سیویل رائٹ ایکٹیویس سب لوگ کے یار یہ پارلیمنٹ نے کیا کیا تھا اتنی اہم معلومات حضب کر دیتی شکر ہے کہ سپریم کورٹ بیچ ہی آئی اور اس نے یہ ایفیڈیمنٹ جاری کر دیا کیا کہیں گے اب دیکھئے خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو پارلیمان کی کسی قانون کو یہاں کوئی مداخلت کی گئی ہے اس لیے کہ وہ حلف نامہ سپریم کورٹ نے بدستور جو جو تھا وہ فارم جو ہے فارم بدستور رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو سپلیمنٹل ایک کر دیا ہے کہ یہ بیان حلفی دینا پڑے گا حلف نامہ دینا پڑے گا وہ دراصل آئین کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا ہے جس طرح محترم نواز شریف کے خلاف جب وہ ہم نے چیلنج کیا تھا دوہزار سترہ کے ایکٹ میں جب انہیں ایک نائل شخص ایک جو ہے کوئی بھی کرمنل ریکرڈ یا کانوکٹ بھی پارٹی کا اخدے دار بننے بالی حضف کر دی گئی تھی اس پروائزو کو تو ہم نے چیلنج جب کیا تو سپریم کورٹ نے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے اگرچہ قانون سازی میں نہیں کیا گیا لیکن یہ متصور ہوگا یہ کہ قانون کی روح کے مطابق یہ چیزیں جس میں مرکوز نہ ہو وہ اس کا اہلیت نہیں رکھ سکتا تو اب بھی انہوں نے یہ کیا کہ ایک حلف نامہ جو ہے وہ ساتھ دے دیا تاکہ دو چیزیں ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ شفاف الیکشن کا تصور نہیں ہو سکتا جب تک اور جو آگے ہی ہے آرٹیکل نائنٹین اے جو حق کے آگے ہی ہے عوام کا بنیادی حقوق کے طور پر وہ بھی اس سے مجروع ہوتا تھا عوام کا حق ہے کہ وہ ہر شخص کے بارے میں اور خصوصاً جو امیت بار بننے جا رہے ہیں جو پارلیمنٹ میں آنے جا رہے ہیں جس نے عوام کے اس بنیادی حق سے عوام کو محروم کیا عوام کے اس بنیادی حق سے بنیادی معلومات سے باقاعدہ حضف کیا اس کو انہوں نے اس کاغذات نامزندگی سے اس پارلیمنٹ کا اس سیاسی سسٹم کا کیا ہم گھلا کرے کیا اس سے کہے اگر یہاں سپریم کورٹ نہیں کرتی تو کام تو تمام کر دیا تھا پارلیمنٹ نے تمام سیاسی زماعتوں نے مل کے دیکھئے بدقسمتی ہے یہ نامو سے رسالت کا بھی جو انہوں نے حلف نامے میں کیا تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ سیون ہو گیا تھا بعد میں اس کی تصحیح کر دی گئی اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک کرپٹ آدمی جو ہے کانوکٹ جو ہے وہ پارٹی کا عہدے دار ہو سکتا ہے وہ ہائر اینڈ فائر کا اختیار کر سکتا ہے وہ پرائم منسٹر کو نامزد کرتا ہے کسی کے خلاف لکھ دے ڈیفیکشن ہو گئی ہے وہ اسے ہٹا سکتا ہے اگرچہ وہ خود تاہیات نہ اہر ہے تو وہ بھی ایک پارلیمنٹ کو جس نے یہ بنیادی معلومات کوئی شرم نہیں کوئی احتجاج نہیں وہ حلفیہ پہ تو کیا زمین آسمان اکھٹا ہو گیا تھا کسی ایک ممبر نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ بھائی یہ کیا کر دیا پورا کاغذات نامزدگی بدل دیا یہ ساری ہماری معلومات آپ عوام سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں یہ کون سی مثال آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں اس پارلیمنٹ کے بارے میں کیا کہا جائے دیکھئے وہ کامران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جب اپوزیشن بائیک آٹ کرتی ہے واک آٹ کرتی ہے تو پیچھے سے ٹریری بینچز اس طرح سے کرتے ہیں دیکھئے بدقسمتی سے اس پارلیمنٹ کا جو محترم نواز شریف صاحب کے آخری ایام تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم نے منیپولیٹ کرنی ہے اگلا الیکشٹورل پروسس کو کس طرح سے ہم نے منیپولیٹ کرنا ہے تو جب ساری آپ کی توجہ اس طرف مرکوز تھی تو قانون سازی بھی اسی انداز سے اجلت میں کی گئی اور اس کا مقصدیت بھی یہ تھا کہ عوام کی آنکھوں میں کس طرح سے دھول جھونکنی ہے اور کس طرح سے اگلا الیکشن جو ہے اس کو سبورٹ کس طرح کرنا ہے یہ آپ کی آفرین ہے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ میں لے گئے اور پھر خود ایاز صادق صاحب اور جو ہے خود سی سی اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ہی سپریم کورٹ میں لے گئی اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ پانچ رکنی بینچ نے بیٹھ کر آئیشہ ملک صاحبہ کے آرڈر کو ترمیم کر دیا انہوں نے کہا وہ کل ادم نہیں ہے وہ بدستور اسی طرح رہنے دیجئے گا لیکن انہوں نے مور اوور کر دیا کہ ایک حلف نامہ دیجئے گا وہ حلف نامے کی نقل سپریم کورٹ میں بھی اس کی جمع کرائی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ حلف نامے کی اگر کوئی چیز خلاف وردی ہوگی تو سپریم کورٹ کی توہین عدالت ہوگی اور براہ راست ہر شخص سپریم کورٹ میں آ کر نالش کر سکے گا کہ یہ جو ایم این اے ایم پی ہے آپ بھی اس میں بلا شک و تردد سپریم کورٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام بھی کر رہی ہے اور سب جو سیویل رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں کہ یہ پارلیمنٹ نے کیا کیا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ہماری مدد کی دادرسی کی اور یہ بیان حلفی شامل کر دیا مگر افسوس کی بات یہ ہے شاید آپ کے علمے ہو یا نہ ہو کہ دوسری سیاسی جماعتیں خاموش ہو گئی ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے اس کا بڑا برا منع ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا کیوں کیا یہ اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے تھا یہ معلومات چھپی رہنی چاہیے تھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں جب آپ سنیں کہ پیپلز پارٹی بھائی جب آتے ہیں جس نے سپریم کورٹ کا برا منع ہے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ایکٹ آف پارلیمنٹ باز کیا جس میں نومنیشن پیپر کا تفصیل دیا گیا تھا اور اچانک کورٹ نے اس کو رت کر کے الیکشن کمیشن کو گئی دیا یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کو پھر پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے اگر اس کی ترمیم کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کا یہ رول نہیں ہے الیکشن کمیشن قانون سازی نہیں کرتا قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے اور اس کو واپس پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے اور پارلیمنٹ ہی با اختیار ہے کہ وہ کسی قانون میں ترمیم کر سکے کوئی اور ادارہ کوئی اور فورم نہیں ہے انڈر دی کانسٹویشن جو کسی اگزسٹنگ لوگ کو رپیل کرے اس میں امینڈمنٹ کرے یا نیا لو انٹیڈیوز کرے جو فیصلہ نامزد کی فورموں سے متعلق آیا ہے اس کا الیکشن کمیشن کو بھی اور عدالتوں کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے عمونی طور پر اس معاملے میں مداخلت کرنے سے احتراز اور گریز کرنا ہے خون صاحب یہ پیپلز پارٹی کا رسپونس ہے دوسری سیاسی زمانتہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی انہوں نے کہا یا چھڑو اب کیا اس میں کیا پڑھنا ظاہر ایک ایمبیرسنگ بات ہے مگر پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ صحیح کیا تھا اور کیوں سپریم کورٹ نے ایسا کیا نہیں نہیں دیکھیں کامران خان صاحب اگر تینوں کی سنیں چاہے اتزاز آسن کا سنیں یا خلشید شاہ صاحب کا سنیں یا آپ نیر بخاری نیر بخاری صاحب کا تو تینوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا یہ قانون سازی پارلیمان کا کام ہے اس میں تو کوئی دعا آرہا نہیں ہے اور قانون کو انہوں نے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہ اس طرح سے منوان نہیں مانا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ فارم جو جو ترمیم پارلیمان نے کی ہے سر آنکھوں پر وہ رہے لیکن انہوں نے ایک سپلیمنٹ کر دیا کہ آئین کی روح کو مجروح نہ کیا جائے اور شفافیت الیکشن کی اسی میں مرکوز ہے کہ عوام کو ہر کانڈیڈیٹ امید بار کے بارہ میں علم اور آگئی ہونی چاہیے کہ یہ شخص کوئی مجرم کوئی کرمنل ریکرڈ رکھتا ہے یہ شخص ٹیکس نادہند ہے یہ شخص کنوکٹڈ ہے یا نہیں ہے یہ شخص کے اساسے کتنے ہیں یا کس انداز سے ہیں تاکہ وہ آگے نالش کر پائے سو انہوں نے ایک تو الیکشن کی شفافیت اسی میں مرکوز ہے کہ امید باروں کا وہ تائین کرنے سیلیکشن کرنے میں اپنا ووٹ دینے میں وہ اپنی سیلیکشن کر سکیں تو یہ چیزیں سامنے آنا اس لیے شفاف الیکشن کو انشور کرے گا نمبر بار نمبر ٹو یہ ہے کہ کیوں نا جو ہے کیوں کیون کینڈیڈیٹس کو احتراز ہو اگر وہ صاف سترے ہیں تو وہ کھل کے اپنا ساری چیزیں بیان کریں تو دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں کہ پارلیمان کی عظمت اسی میں ہے کہ اچھے لوگ پاکستان کا مستقبل کے آگے جو ہے وہ قانون سازی کریں اور اسی پارلیمان میں جائیں جو لوگ اہلیت رکھتے ہیں اور ہر شخص کو اس چیز آپ تو بہت ہی بہت ہی خوصہ بہت مناسب بات کر رہے ہیں وہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں یہ دوسرے پاکستانی کر رہے ہیں دل کی بات ہے جو آپ بھی فرما رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا دیکھئے پیپلز معاف کیجئے کامران خان صاحب پیپلز پارٹی نے یہ اصولی بات کی کہ جی قانون سازی پارلیمان کہا کے اور اس چیز کو سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کر دیا انفورس کر دیا ریپیس کر دیا ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں میری ایک یہ حیرانگی پریشانی یہ ہے کہ جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں گیا تو وہاں پہ کیوں کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ یہ نہ کرو بھائی یہ غلط کر رہو یار یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یہ بڑی کرٹیکل معلومات ہے اس کو لوگ حضم نہیں کریں گے حتیٰ کہ یہ سینٹ میں گیا چیمن سینٹ جناب رضا ربانی بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں بڑے زبردست ان کے فلسفے ہیں نظریات کی بات کرتے ہیں مگر میں نے پڑا کھنگالہ کہ شاید رضا ربانی صاحب نے کہا یہ نہ کرو بھائی یہ کیا کر رہے ہو جس کو آج سپریم کورٹ لکی وزد کو آنا پڑا یہ زیادہ پریشانی ہے یہ جیسے کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکی گئی ہے اور سب اس میں شریک تھے دیکھیں ہم نے اسی لئے دوبارہ انہیں چیئرمن نہیں بنایا خیر یہ بات چھوڑ دیجئے گا لیکن مسائلہ یہ ہے کہ جس انداز سے محترم نواز شریف صاحب کی حکومت میں چھوڑے کھو صاحب اتنا بھی نہ ٹویسٹ کریں ایسا بھی نہ کریں کہ کیا پیپلز پارٹی ابھی تک آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ہم سے بھولچوک ہو گئی اچھا ہوا سپریم کورٹ نے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے قانون کو نہیں بدلا انہوں نے بیان حلفی جاری کر دیا اب وہ بیان حلفی پر بھی پریس پارٹی میں بھی پیپلز پارٹی ہوں اور میں سیکٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی چال سار رہا ہوں اس لیے اب بھی سینٹر اگزیکٹیو کمیٹی میں ہوں ہماری کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایز 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 پارٹی کوئی ایسا اس پر جو ہے کو بدستور بحال کر دیا آئیشہ ملک والی بات کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ کل ادم کریں لیکن سپریم کوٹ نے کہا کہ ایک سپلیمنٹل ساتھ جو ہے وہ انہوں نے آرٹیکل بانیٹی فور سری کی پاور اپنی ایکسرسائز کرتے ہوئے انہوں نے انفورس کر دیا کہ ایک آئین کی روح کے مطابق ایک فارم دیا جائے جس میں اپنا ہر امیدوار جو ہے وہ اپنا یہ یہ چیزیں موجودہ بیان کرے تاکہ تاکہ دو چیزیں اس میں آگئیں تاکہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے جو ہر پاکستانی شہری ہے جب وہ ووٹ دے تو وہ موازنہ کر سکے جس کو پاکستان کا مقدر پانچ سال کے لیے دینے جا رہا ہے جس کو قانون سازی کا حق دینے جا رہا ہے وہ بہترین شخص ہے اس کی نظر میں اور وہ اس کے پاس سارا ڈاٹا موجود اب تو ماشاءاللہ ہو گیا ہے یہ ڈیسائیڈ بھی ہو گیا چلے بہت اچھا تینکیو سو موسیقی موسیقی